حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ حالات اچھے نہیں تھے ان کے والد اہد میں شہید ہو چکے تھے اور ان کی نو غالباً بہنیں تھی اور ان کی کفالت ان کے ذمہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کیسے تبوک سے واپس آ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جعبر کا اہد پیچھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بھائی جعبر یہ کیا ہے ہونٹ اس لئے بڑا تھک گیا ہے میں تو اس کو جا کرنا مدینہ میں بیج دوں آپ نے اس کو ہلکا سا کچھکا لگایا تیز ہو گیا وہ تیزی تیزی سے چلنے لگا آپ نے میں ہونٹ بیجنا ہے کہا لگے ہاں اللہ کے نبی بیجنا ہے کتنے کا بیجنا ہے سعودہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا کر لیے اتنی چاندی میں دوں گا اور یہ اونٹ لے لوں گا انہوں نے کہا میں مدینہ جا کر جو گا آپ مجھے کہا ٹھیک ہے مدینہ پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی مختصر حضرت بلال کو بلایا کہا کہ جعبر آتے ہیں نا تو ان کو اتنی چاندی دے دو اور اونٹ لے دو حضرت جعبر آئے آپ نے حضرت بلال سے کہا بلال رضی اللہ تعالی نے ان کو چاندی دے دی اور اونٹ لے لیا جب وہ واپس جانے لگے نا تو آپ نے پیچھے سے آواز دی حضرت جعبر کہتا ہے میں ڈر گیا پتا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منصور کیا نہ کر آپ نے بلایا یہ دیکھیں مدد کا طریقہ کیونکہ وہ نو بہنوں کی کفالت کر رہے تھے باپ نے باپ کے اوپر کافی سارا کرزہ تھا جو حضرت جعبر نے اتارنا تھا اور انہوں نے اتارا بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں فرماتے ہیں جعبر یہ پیسے بھی تمہارے اور یہ اونٹ میری طرف سے تمہارے لیے حدیعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے کتنی آسانیہ کر دی ہیں ان نکاحو ایسا روہو کتنی باتیں میں آپ کے سامنے رہوں آپ نے بہترین نکاح وہ نکاح ہے جس میں جو آسان ہو جس کا خرچہ کم سے کم وہ بہترین نکاح ہے خیر و برکت والا نکاح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے کہتا ہے یہ دو منٹ آپ کے زیادہ لوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں آج اس کو ختم کریں اگلا پھر سلسلہ شروع کریں آیت کا اگلے حصے کو شروع کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہو رہی تھی نکاح کے والے سے نہ بات کر رہا تھا تو ایک صحابی سے کہتا ہے تمہاری شادی کر دیں انہوں نے کہا ہاں جی کر دیں فلاں عورت سے کر دیں اس عورت سے پوچھا کہا تمہاری شادی کر دیں کر کر دیں ان کے پاس لڑکے کے پاس حق مہر دینے کے لیے اس وقت کچھ نہیں تھا آپ نے ان کا نکاح کر دی حق مہر مقرر نہیں کیا اور دین میں یہ آسانی ہے حق مہر مقرر کیے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے اس صحابی کو خیبر کی جنگ سے مال غنیمت ملا ان کی موت کا وقت آیا انہیں یاد آیا کہ میں نے تو فلاں بیوی کا حق مہر ہی نہیں دی جاتا انہوں نے کہا کہ مجھے خیبر کی جنگ سے جو مال غنیمت ملا تھا وہ میں اپنی فلاں بیوی کا حق مہر مقرر کرتا ہوں اور پھر وہ حق مہر ان کی بیوی کو دیا گیا جو ایک لاکھ درہن میں اس نے وہ بیٹھا اس وقت ان کی پاس نہیں تھے وسائل آپ نے بغیر حق مہر کے مقرر کیے بغیر نکاح پڑھا دیا اور بعد میں انہوں نے حق مہر دیا اور جو ایک لاکھ درہن تو دین بڑا آسان ہے ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہم نے جو ہے نا وہ شادیوں کے لیے آٹھ دس پندرہ لاکھ روپیہ ہوگا کم از کم تو پھر شادی ہوگی دین تو بڑا آسان دین ہے ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ نے فرمایا حق مہر دینے کے لیے فرمایا قرآن کی کون کون سی صورتیں تمہیں یاد ہیں فرمایا فلان فلان صورتیں یاد ہیں فرمایا یہ اپنی بیوی کو یاد کروا دینا یہی اس کا حق ہے اللہ تعالیٰ جو ہمیں اللہ نے دین آسان دیا ہے اس دین پر صحیح مانوں کے اندر عمل کی توفیق عطا فرمائے وعاصر دعوانا الحمدللہ موسیقی